جہیں ساتھیو ڈلی پردیش کانگریس کامیٹی نے سپیک اپ فور ڈلی ویمن سیفٹی ایک کمپین چیڑا ہے میں آپ سب ہی سے کہوں گی بھارت کی رادہانی ڈلی دیش کا ایک آئینہ ہوتا ہے اور یہ آئینہ دھندلا ہو چکا ہے کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے یہ سامنے نہیں آ رہی ہے پر پچھلے پانچ مہینے کے اگر بات کرو چیہاں جنوری سے لے کر مائی تک دو ہزار بیس بھارت کی رادہانی ڈلی میں کل پانسو بیس بلاتکار ہوئے ہیں اب یہ حالی میں آپ نے دیکھا بارہ سال کی بچی کو کس طریقے سے نوچا گیا اور وہ بچی آج ہمارے زندگی اور موت میں ایمز میں جھول رہی ہے ڈلی کے مکہ مندری گئے وہاں پر کیونکہ یہ معاملہ میڈیا میں آ چکا تھا سرکھیوں میں آ چکا تھا پانسو بیس معاملے ہیں پچھلے پانچ مہینوں میں لیکن اسی معاملے میں جو میڈیا اٹھا دیتا ہے جس میں سرکھیاں ملتی ہیں پرچار ہوتا ہے پرسار ہوتا ہے جس میں نیتان کو بھی اپنی راجنیتی کرنے کا جو ہے وہ افسر مل جاتا ہے وہ وہاں پر پہنچاتے ہیں لیکن باقی معاملے کہاں کھو جاتے معلوم نہیں یہ میں نہیں بٹھا رہی ہوں ناشنل کرائم ریکارڈ بیرو کے آکڑے بتاتے ہیں کہ 99 دشملو 9% معاملے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یہاں پر ابھی تک سزائیں نہیں ہوئی ہیں ٹرائل تک نہیں ہوئے ہیں ہماری مانگ کیا ہے اگر اب اتنی ہی گھمبیر ہیں لال کلے کی پراشیر سے پردھان منتری موڈی جی نے بھاشن دیا تھا بیٹی بچاؤ کا 2017 میں اسی لال کلے کی پراشیر کے پاس میں ہی پارک میں بیٹی کا بلاتکار ہوتا ہے اور ابھی حالی میں 29 جولائی 2020 کو بھی ایک بیٹی کا وہاں پر بلاتکار ہوتا ہے اور ابھی آپ کو یاد ہوگا گڑیا پانچ سال کی بچی کو پانچ سال کی بچی کو درندوں نے نوچا تھا سات سال ہو گئے سزا نہیں ہوئی ہے میں آپ سبھی سے کہوں گے آواز اٹھائیے ان سرکاروں کے ہاتھ میں ہے کیا ہے کر سکتی ہیں یہ کر سکتی ہیں فاسٹ فریکٹ کوٹ بنائے کہ ترند سنوائی ہو اور ترند فیصلے ہو سپیشل کوٹ بنائے وہ کوٹ جس میں صرف اور صرف محلاؤں کے پرتیچوں اپراد ہیں صرف ان کی سنوائی ہو اور کسی معاملے کی سنوائی اس عدالتوں میں نہ ہو آپ پیڑتا کو آرکھک مدد دیں آپ پیڑتا کو پوری طرح سے اس کے علاج کا خرچہ اٹھائیں آپ پیڑتا کو کانونی اور وکیل اپلبد کروائیں یہ ساری ہماری مانگیاں اور اسے کونسننگ بھی دینی کی زورت پڑے تو آپ دیں میں امید کرتی ہوں آپ این مانگو کا بھارت کی رادہ نہیں دلی نہیں دیش میں بھی آواز اٹھائیں گے اور سمرتن کریں گے جے ہند جے بھارت